دوستو آدھا ورزے میں انیس احمد خان دھاکڑ خبر کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں خبر بڑی اچھی انٹیسٹنگ ہے بہت دکھدائی بھی ہے دونوں طریقے سے خبر ہے کیونکہ من کی بات میں جو کارکرم کرتے ہیں مودی جی اس میں انہوں نے جو نوڑ بندی کے زمانے میں دوہجار سولہ میں جس کسان کی انہوں نے تحریف کی تھی اس کسان نے آتمتیا کر لی ہے بڑی دکھدائی بات ہے اکولا کے ملی دھر راوت نے عدی کرت بھومی کا معافضہ نہ ملے کے قرن آتمتیا کیے یہ مودی جی نے نوڑ بندی کے بعد من کی بات میں بیالس برسی ملی دھر کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پانسو اور ہزار کے پرانے نوڑ کے ساتھ جو آتے تھے آنے والے مسافروں کو فری میں کھانا کھلاتے تھے ملی دھر نے کیا تھا کہ ان کا کھیت تھا کھیت کے سڑک کے کنار اس کے وغیرے ہوتل بنا لیا تھا گولا میں اور جو بھی آتا تھا جا رہا کہ بینک جا رہا ہوں میں پیسہ لینے کے لیے گاؤں دیاز سے اس کو فری میں کھانا کھلاتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ جب پیسہ آپ کا ایکسچینج ہو جائے تو آئیے ہوں میں پیسہ دے جائیے اس قسم سے کام کرتے تھے موڈی جی کے پاس خبر پہنچی تو من کی بات میں انہوں نے ان کی تعریف کی فری میں کھانا کھلاتے تھے موڈی جی نے جیسا کہا ہے اور نگدی مل جانے پر ادھار چکانے کا کہتے تھے اسی راوت کے ہوتل کو اب دیکھئے کیا بڑھم نہ ہوئی ہے جس کے ہاں موڈی جی کے من کی بات ہونے کے بعد لوگوں نے لائن لگا دی تھی کلیکٹر کمیشنر سارے اس کے ہوتل کو دیکھنے پہنچی تھے کون ہے چمچہ گری میں لیکن اسی راوت کے ہوتل جو راج مارک جب چھوڑا ہوگا وہ تو اس میں اس کا ہوتل کے پریوجر کے دہت توٹ دیا گیا زمین کو کبزے میں بھی کر لی گئے اس کے خیدی کی زمین لے لی اس کے بعد وہ معافضے کے لیے بھٹکنے رہا گا تب سے معافضے کے لیے بھٹکنے لگا اس کا کہنا ہے کہ کہنا تھا کہ اب تو وہ ہاتھ میں تک کی ہو گئے کانگریز بھاجہ پا اور رسوک والے نتاؤں کے کرونوں کا روپہ کا معافضہ مل گیا ان زمینوں کا لیکن ان جیسے بغیر رسوک والوں کے حق میں کٹوتی کی جا رہی ہے جتنا معافضے ملنا ہے نہیں ملنا وہاں سے پیسہ کھاڑ کے دوسروں کو دیے جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر وہ جلہ کلیکٹر کے آفیس مہنچے وہاں کلیکٹر کے نے ان سے کہا کہ مدہستہ کی کاربائی وہ ہار چکے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے ہائی کورٹ جانے کی سلائے دی کہ اب ہائی کورٹ چلے جائی ہے نرازہ من کی بات من کی بات کے فیم جو تھے ملی دھر نے پانچ ان کسانوں کے ساتھ آتمہتیا کر لی آلہ کی کہا جا رہا ہے کہ ان کو اسپطال لے گئے لے گئے اس کے بعد اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ان کی طبیعت کیسی کہ وہ ہے کہ نہیں ہے جائے کتنی بٹم نہ کہ جب دوہزار سولہ میں نوٹ وندی کے دنوں میں موڈی جی نے ملی دھر کی تعریف کی تھی بھجاب کے تمام چھوٹے بڑے نیتا پلس پرساسن اور ورس طدکاری اس کے ان کے ہوتل میں دھل کر پہنچے تھے دیکھنے کے لیے ان سے بات کرنے کے لیے فوٹو کے چھوانے کے لیے پر اس کا مراتا ہوتل ہوتل کا نام بھی مراتا ہوتل دور دور تک مشہور ہو گیا تھا جب اس کا ہوتل عدی کرت کر لیا گیا تو وہ محافظے کے لیے پٹواری سے تحصیل دار اور کلکٹر تک چک لگا رہا ہے لگاتا رہا لیکن اس کو محافظہ نہیں ملا بچوں کی بھوگ اپنی غریبی بردست نہ کر پانے کا قرار اس نے آخر میں آتمتہ کر لیے مہاراست کے اکولہ میں پہلا معاملہ نہیں ہے پچھلے سال جنوری میں دھرم پرمل دانت کسانتہ اس نے بھی منترالہ میں ہی اپنی آتمتہ کر لی تھی محافظے کو لے کے نیشنل قائم ریکارڈ بیوریو کے انصار اگر دیکھا جائے تو دو ہزار اٹھارہ میں اکیلے مہاراست میں ساٹھ ہزار کسانوں نے آتمتہ کی ہے دو ہزار اٹھارہ میں یعنی ایک دن میں دس آتمتے آئے ہوئی ہیں مہاراست میں بھارت کی کل آبادی ستر پرتیشت ہے پرتیکش ہے اپروپ شروع سے یعنی ستر پرتیشت جو آبادی ہے پرتیکش یا پروک شروع سے یہ کسانی سے کھیتی سے جڑی ہوئی ہے ایگری کلچر سے جڑی ہوئی ہے وہیں بھارت کے کسانوں کی آتمتہوں کا انپاد گیارہ پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے بڈمنا ہے یہ یہ آتمتہ کرج کا بوجھ بڑھنے سے خراب سرکار پالسی کی وجہ سے سرشدی میں بھینک کر بھیسٹچار کی وجہ سے اور مانسون کی آسمانتہ کے وجہ سے ہوتی ہیں اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے عدقرن ہو جاتا ہے ہمارے گھٹکری صاحب نے کہا ہے کہ جب تک ادھے زمینیں قبضہ نہیں کی جائیں گی عدقرت نہیں کی جائیں گی قبضہ تو نہیں کہا انہوں نے عدقرت نہیں کی جائیں گی تو وقاس کیسے ہوگا وقاس ہوگا وقاس کے لیے ہونا چاہیے لیکن ان کو معافضہ بھی تو ملنا چاہیے کسانوں کو ایسا نہیں کہ ان کو معافضہ نہ ملے آپ زمین اعتقرد کر لے اور ان کی جگہ دوسرے کا محافظہ دی جائے ایک بہت اچھی سکم نکالی پتھان منتری جی نے کہ انہوں نے تین تیر دو دو ہزار روپے محافظے کے ہر کسان کو دینے شروع کیے تین سال تک چھ سال تک کے لیے لیکن جب کسان بینک میں پہنچے تو ان کے کھاتے میں پیسہ نہیں تھا کیوں کھاتا کسی دوسرے کا تھا کھیت کسان کا تھا ان چیزوں کو رکنا چاہیے میں نے خود دیکھا ہے بندل خند میں دیکھا ہے کہ جو یہ سکس بھارت مشن کے تحت سوچالائی بن رہے ہیں ان کے پیسے جاتے ہیں سرکار کے موڈی جی نے ایک بات کی بچولیاں نہیں رہا گا سکتا بینک میں پیسہ جائے گا بینک سے اس آدمی کے پاس جائے گا جس کو جس کو دینا ہے لیکن اس پر بچولیاں ہیں گاؤں کا سرپنچ جاتا ہے اس کے باقی پیسے نہیں نکل سکتے بینک سے وہ پیسے نکلواتا ہے اس میں سے کچھ پیسے ان کو دے کے باقی پیسے لے کے اپنا چلا جاتا ہے میری خود اور ایسے کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے اب احالت کیا ہے کیا نہیں پتا ہے لیکن یہ مدبدیس کی بات بتا رہا ہوں گے جہاں اب کانگریس کی سرکار ہے یہ سوچالائی کی سکیم کوئی بری نہیں سکیم نہیں تھی بہت ہی اچھی سکیم تھی آدمی فریلی جاتا ہے جو اوپن میں بیٹھنے کی بجائے اس سے گندگی بھی بڑھتی ہے تمام بھی بانی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بنیادی چیزوں کو ٹھیک کیجئے بنیادی چیزوں کو ٹھیک کرنے کا مطلب ہے ہر سکیم بہت اچھی ہوتی ہے بہتی کارامد ہوتی ہے لیکن اس کا کنیان ون کیسا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے اسی کے طرح مولی دھن نے آدمتہ کر لی جس کی تعریف دوہزار سولہ میں خود موڈی جی نے اپنی من کی بات میں کی تھی اس کو اس کا پتہ لگانا چاہیے کہ اس نے آدمتہ کی اور ایسی کتنی آدمتہ ہے کہ کیوں ہو رہی ہے آدمتہ ہے اس کو پتہ لگائیے اسی کے ساتھ میں آپ سے لیتا ہوں بہتا ہے اگلے انگر میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت